نہیں پتہ حضرت ایوب علیہ السلام ایوب علیہ السلام نہیں غور کریئے حضرت یاکوب علیہ السلام ماشاءاللہ ادھر آجائیے بہت بڑی جا آپ نے کہاں سے سیکھی یہ بات یہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی ماشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ شاہ نواز شاہ نواز بھائی آپ بھی درپا جاؤ تھوڑا سا آپ کا نام محمد فیصل فیصل بھائی سیدھے کھڑ ہو جائیے آپ بھائی ایک منٹ ادھر آئی ہے بھائی ایک منٹ فیصل بھائی کیا نام باتا شاہ نواز شاہ نواز بھائی فیصل بھائی ماشاءاللہ ہمارا اسلامی کنٹینڈ ہے یوٹیوب پہ چینل ہے ہمارا اسلامی کوشن آنسر کرتے ہیں اگر آپ کی جدت ہو تو ایک دو سوال آپ سے کر سکتے ٹھیک معلوم ہوا آپ کو تو بتانا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے سب سے پہلے سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں وہ کونسا طویل سفر ہے جو بہت ہی کم مدت میں ختم ہوا یعنی وہ کونسا لمبا سفر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں زندگی میں وہ کونسا لمبا سفر ہے جو بہت ہی کم مدت میں ختم ہوا آپ میراج پہ گئے ماشاءاللہ شان عوض بھائی بہت بڑیا اچھا میراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پہ تھے تو حضور نے کس کے قدموں کی آواز سنی وہاں پہ کہیجے سوال مجھے مان مجھے بھی مان اچھا میں بتا دوں حضرت بلال کی قدموں کے آواز جب حضرت بلال مدینے کی قلیوں میں سے گزرا کرتے تھے تو ان کی قدموں کی آواز عرش تک جائے کرتی ٹھیک ہے وہ کون سے نبی ہے جو اپنی اولاد کے غم میں اتنا روئے اپنی اولاد کے غم میں اپنی اولاد سے بچھڑنے کے غم میں اتنا روئے روتے روتے ناوینہ ہو گئے تھے آنکھوں سے نہیں باتا حضرت ایوب علیہ السلام ایوب علیہ السلام نہیں یا غور کری حضرت یاکوب علیہ السلام ماشاءاللہ اتنا جائیے بہت پڑی جائے آپ نے کہاں سے سیکھی یہ بات یہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلام اپنے بیٹے کے غم میں اپنی اولاد کے غم میں اتنا روئے اسی طرح سے پانچ لوگ ہیں یعنی ایک یہ ہے چار لوگ اور ہیں وہ بھی اسی طرح سے بہت زیادہ روئے ہیں وہ کون کون ہیں نہیں ملوہ نہیں ملوہ نہیں ملوہ ایک تو ہمارے نبی ہیں امت کے لئے جی روئے نا غور کریئے آپ تھوڑا سا اپشن دیتا ہوں آپ کو وہ بھی نبی ہیں اور مشہور نبی ہیں مشہور نبی ہیں مشہور جس طرح سے ہمارے ہمارے نبی تو ہی مشہور ہم کیونکہ ہم ان کے امت میں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دنیا میں کون سو نبی تشریف لائے آدم علیہ السلام تو آدم علیہ السلام بھی روئے تھے جی ٹھیک ہے اپنی خطہ پر اور ایک ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ خوفِ الہی سے روئے تھے بے شکتہ ٹھیک ہے اب ایک اور ہے بتاو وہ نبی نہیں ہے آپشن دیتا ہوں آپ کو امام حسین کی عالمے سے اور اور قریب پہنچا ہوں آپ کو کربلا کے بعد امام حسین امام حسین کی شہادت کے بعد یہ بھی آپشن دے دیا امام حسین کی شہادت کے بعد اور پہنچا دوں تھوڑا سا امام حسین کی شہادت کے بعد روئے اور کربلا کے بعد روئے اور آپشن یہ ہے کہ وہ کربلا کی جنگ کے بعد میں مرد حضرات کون بچے تھے وہاں سے جب واپس لوٹے تھے تو نہیں معلوم ہے زین اللہ عبیدین یار زین اللہ عبیدین ہی پیتیس سال تک روئے تھے اور اتنا روتے تھے اور ایسا ایسا ہوتا تھا اس کے بعد میں جیسے کوئی کسائی کی دکان پر جب وہ نگلا کرتے تھے تو کسائی جو ہے گوشت پر کپلہ ڈال دیا کرتے تھے گوشت پر کپلہ ڈال دیا کرتے تھے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا بھائی صاحب آپ کا کیا نام ہے حاجی مطین ملک ماشاءاللہ حاجی مطین ملک حاجی صاحب آپ ہی بتائیے اچھا کلمہ کا ترجمہ بتا دیجئے مجھے آپ اس کا ترجمہ اس کا معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم آپ کی امت میں ہیں اب بتائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں اللہ کے رسول یعنی کہ رسول اللہ اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جزاکاللہ اللہ آپ کے عمر میں آپ کے علم میں آپ کے عمل میں خیر